میں ہوں آشکین قریشی آپ دیکھ رہے ہیں جی پین سیونی اوز بات اب زلہ عدالت کی جس نے بچے کا اپران کر بہرہمی سے قتل کرنے والے گنہگاروں کو عمر غیث کی سزا سنانے کے ساتھ ہی ان پر پچاس پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے کھیمچند نوازی صبحش نگل دھنورا نے دو اکٹوبر دوہزار چودہ کو تھانہ دھنورا میں ریپورٹ درش کرائی تھی کہ اس کے چھے ورش کے بیٹے ہرش کا کسی نے اپران کر لیا ہے انہوں نے کچھ موبائل لمبر دیے تھے جس پر ہرش کی آواز کسی نے سنائی تھی پولیس نے ریپورٹ درش کرر ماملے کی جانچ شروع کر دی کال ڈیٹیل کے ادھار پر دھنراج سنجے کے نام پرکاش میں آئے تھے پولیس نے دھنراج کو گرفتار کر لیا تھا پولیس نے ملزیوان سے ہتیا میں پر ایک چھوڑی برامت کی تھی اور سنجے دھنراج کو جیل بھیج دیا تھا بتادے کی تیرہ اکٹوبر دوزار چودہ کو ہرش کو گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اس کا اب حرن کر لیا گیا تھا اس ماملے کی سنوائی فاسٹرک کوٹ دوتے کے نیائیلے میں چل رہی تھی ویدوان نیائدھیش افدیش کمار نے سبھی گواہوں کے بیانات اور فائل پر اپلد سبھی ثبوتوں کے مندل نظر سنجے اور دھنراج کو ملزیوان سے مجرم قرار دیتے ہوئے ویدوان نیائدھیش فاسٹرک کوٹ دوتے نے دو شک و عمر قید کی سزا کے ساتھ ہی ان پر پچاس پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی ٹھوکا ہے شرکتر میں چرچہ دکی عدالتوں کے کھڑا روخ اختیار کرنے سے اپرادیوں کے حوصلے پست ہوگے اور وہے کانون کے ڈر سے اپراد کرنے سے ضرور ڈریں گے ویڈیو جاناللسٹ وامس مشکور کے ساتھ عاشقین کورشک ریپارٹ چودہ کو صبح دس وجہ کے قریب اسے یہاں سے کشینا بران کر لیا اور پریوار وادن اور بادی نے اسے تلاس کیا سام تک نہیں ملا کافی تلاس کیا پر انکو اس کا کوئی پتہ نہیں چلا پھر بادی کے دوارہ دھانے پر مقدمہ لکھوایا گیا اور اس میں کال ڈیٹیل کی آدھار پر دھنراج اور سنجا نام کے دو بیٹیوں کے نام پرکاس مائے دھنراج کو گرفتار کیا گیا اور اس نے اپنی نسا دہی پر تین دس دو ہزار چودہ کو یہ حرس کا سب جو برامت کر آیا اور جو ابھیوکت سنجا ہے اس نے اپنی نسا دہی پر آلہ قتل سوری برامت کر آئی تو اس نے دونوں نے مل کر یہ ناوالے کی حرس کی جو حتیہ کر دیئے اور مانے نیال نے جو ہے ان کو دوسیق کرار دیا ہے شاکش ہے پریابت ہونے کے پر اور اس کو جو ہے دونوں کو آجیون کا رواس اور پچاس پچاس ہزارو پیگر گھنٹ سے دیتی ہے پچاس ہزارو پیگر گھنٹ سے دیتی ہے پچاس ہزارو پیگر گھنٹ سے دیتی ہے موسیقی موسیقی